اسلام علیکم دادی پلاسنانی ویلوگ میں خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آج ہم بنا لگے ہیں اور بھی مسلم گوبی مسلم کے لیے ہمیں یہ گوبی چاہیے اس طرح پوری سالم گوبی کو نا اس طرح کٹ لگاتے ہیں کٹنے نہیں ہے کٹنا نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اندر تک یہ گلوی جائے اور اس کے اندر جو سپائس ڈالیں گے اس کا بھی تیز اندر چلا جائے گوبی کے بے شمار فائدے ہیں گوبی ہر انسان کو کھانی چاہیے خصوصی طور پر کینسر والے پیشنٹ کو بے حد فائدہ دیتی ہے اور یہ ہم نے اب اس کو کٹ لگائی ہے شگر کے پیشنٹ کے لیے بھی بے حد فائدے مند ہے اور گوبی مسلم ہم بنانے لگے ہیں جس طرح مرم مسلم ہوتا ہے جس طرح گوبی مسلم ہوتا ہے مچھلی مسلم ہوتا ہے اور اس کے لیے جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے ان میں یہ لسن ہے دالچینی ہے لونگ ہے دالچینی پورڈر ہے چھوٹی علاچی ہے بڑی علاچی ہے یہ سرخ میرچ ہے ون ٹی سپون ہلدی ہے ہارپ ٹی سپون اور نمک ہے یہ ایک ٹی سپون اس کے بعد ہمیں یہ کاجو چاہیے ہلدی چاہیے میرچ چاہیے خوشک دھنیا چاہیے زیڑا چاہیے لونگ چاہیے اور دالچینی چاہیے اور اس کی گرین جو چٹنی بنانی ہے اس کے لیے سبز دھنیا چاہیے پدینہ چاہیے اور ہمیں چار عدد سبز میرچیں چاہیے دہیں چاہیے یہ بنے ہوئے چنوں کو ہم نے پیس کے بریت سفوف بنا دیا ہے پانی گرم ہو گیا تو اس میں ہم نے گوبی کو ڈال دیا ہے اس میں دو چیزیں ڈالنی ہیں وہ لونگ اور یہ دالچینی اور اس میں نمک ڈال دیا اور ہلدی تھوڑی سی ڈال دی اور سرخ میرچ ہلدی کے بغیر سرخ میرچ دونوں مل کے کلر اچھا بناتی ہیں اور ٹیسٹ بھی یہ تین ہلا دیا گوبی کو ہم نے ساٹھ کیسے پکانا ہے اور گوبی فارم میں جو بروکلی ہوتی ہے بند گوبی ہوتی ہے ایک پرپل کلر کی گوبی ہوتی ہے یہ ساری گوبی کے خاندان سے ان کا تعلق ہے اور یہ ساری چیزیں ہی ہمیں ڈیلی روٹین میں تھوڑی تھوڑی پرپورشن میں بنا کر اور یہ ہمیں کھانی چاہیے اب اس پہ ہم تھوڑا سا ڈکھنا دے دیتے ہیں اور ساٹھ فیس ادام نے صرف گوبی کو پکا یہ ہمیں گریم چکمی بنا کریں اچھی چکمی یہ ہم سب کی پسندیدہ چکمی یہ چنے کا جو پورڈر ہے اس میں ہم میکس کرتے ہیں تاکہ تھک سی فیلنگ بل جائے اچھا سا ہلا جاتے ہیں یہ ماشاءاللہ پڑ دی ہے فلیم ہم بند کرتے ہیں اور گوبی کو نکال کریں سکسٹی پرسنٹ اس کو پکانا ہے اور اس کو ہم پتیلی سے پڑتے ہیں بسک اللہ رحمہ ہمیں چھوڑ دی ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا اس پہ کلر آیا شان ڈاری اس نے باقی اوون میں پکنا ہے فلیم بند کرتے ہیں اور یہ دیکھیں پگیا اب تھنڈا ہوتا ہے تو اس کی گریوی بنا دیکھیں ہماری سب کی فیوریٹ اس کی فیلنگ اس میں چاہد دیتا ہے فیلنگ کرتے ہیں اندر تک یہ دیکھیں اندر خود بخود ہی جاتی جا رہی ہے آپ ہم گو بیم صلی اللہ کی گریوی تیار کرتے ہیں گو بیم صلی اللہ کی گریوی بنانے کے لیے ہمیں دھائیں چاہیے اور دھائیں میں یہ یہ وان تھرڈ کپ پانی وان تھرڈ کپ پانی ڈال لیا اور اس کے بعد ہمیں دھنیا پولڈر چاہیے دھنیا پولڈر ہم نے ڈال دیا یہ سرخ مرچ تھوڑی سی ڈال دی ہلڈی ڈال دی اور نمک ڈال دیا اور اس کو مکس کرن دیا اب اس میں ہم ڈالتے ہیں دیسی کیوں یہ ہاف کپ دیسی کیوں ہے جو کرے مان آپ پہ ہو وہ کرے دیسی کیوں گی میں ہم ڈالتے ہیں ڈالچی نہیں چھوٹی لچی اور ایک لونگ تیل میں پھٹتا بھی ہے یہ آپ نے خیار رکھنا ہے کہ یہ تیل میں پھٹے نہ ہاں 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 یہ دھئی مکسر میں نے گھی میں ڈال دیا یہ دھئی تھوڑا سا پھٹ گیا ہے لیکن اس کی پروانی کرتے ہیں یہ آہستہ آہستہ سری ہو جاتا ہے پک کے اور اس کو اس کو تھوڑا سا پکنے دیں دیکھیں مسالہ بن گیا اس کے اوپر اوپر دیا گیا تو اس میں آپ کاجو کا پیسٹ ہم ڈال دیتا ہوں اور اس کو بھون لگتا ہوں دالچی می اور چھوٹی لچی اور لونگ کو نکال دیں گے باقی یہ اس میں جو ہیں کاجو کے چھوٹے چھوٹے پیس وہ نہیں نکال دیں گے بس ایک لونگ تھا اس کو ہم نے نکال دیا کیونکہ اس کو گریو میں نہیں ہونے چاہیے اور گریو ہمارے اچھی سی بھون گئے گیوں پر آ گیا گریو ہمارے تیار ہو گیا اور اوون کو ہم پری ہیٹ کر لیتا ہوں اس میں ہم یہ داس ادد بھیگے ہوئے بدام کو پیسکے تو اس میں ڈال دیا ہمیں خوش دیا اس میں ہمیں بند کر دیا اور اوون ہم نے پری ہیٹ کر لیا اب ہم اس میں اس کے بار اس میں گریو کو ہمیں سپائسی رکھنا ہے گوبی گرین جو چٹنی ڈالی ہے بیچ میں وہ بھی سپائسی ہونی چاہیے تاکہ اس میں لمک مرچ اچھی فیلو اور کھانے میں یہ مزید ہی ہو رہا دیکھیں کہ یہ اچھی لگ رہی ہے اب اس کو اوہن ہم نے پری ہٹ کیا ہوا ہے اس میں رکھتے ہیں یہ ماشاءاللہ ڈیشوٹ کر دیا ہے اب اس کو دیکھیں کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ یہ ہم نے ڈیشوٹ کر دیا ہے اور اس کو ٹیسٹ بھی کیا ہے بہت مزیدار ہے اچھا چلتی ہوں لوٹ کر پھراؤں گی اللہ تعالی سب کو تندرستی دے سید دے دنیا جہان کی نعمتیں دے اللہ تعالی ہمارے لئے ہمیں بھی آسانیاں پیدا کریں اور ہمیں بھی آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اللہ حافظ یہاں موسیقی موسیقی